اور اب آپ کو دیکھیں کہ انٹرمیکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے تیہتر پیسے کا اضافہ انٹرمیکٹ میں ڈالر دو سو بیاسی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے تاریخ غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں تاریخ بتے گا کیا کہنا ہے سرمایہ کاروں کا اس حوالے سے دیکھیں سب سے بڑی چیز تو اس تو کیے کیونکہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو انسرٹینٹی تھی اس میں کچھ حق تک کمی ہوئی لیکن کیونکہ آج کاروباری دن کا پہلا روز ہے اور خاص طور پر جو یو ایس کی جانب میں اس وقت جو ہے وہاں پر رات ہو رہی ہوتی ہے بینک سارے بند ہوتے ہیں جو ڈالر کا انفلو ہے وہ رات میں شروع ہوگا اس وقت جو ہے دن کے وقت نہیں ہوتا جبکہ ایمپورٹرز کی جانب سے اور دیگر جو ڈیمانڈ ہے ڈالر کی بینکوں میں وہ کچھ حد تک بڑی ہے اس کا ایمپیکٹ ہمیں آج کے دن نظر آ رہا ہے جبکہ ہم نے جگہ پوزیٹیو سائٹ پر دیکھے تو ریزرز میں کچھ حد تک اضاف ہو ہے بھارہ ان تمام سیچویشن پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے معاشیات اور شہریہر بڑھ صاحب شہریہر آپ کے خیال میں جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں دیکھیں ڈالر کافی عرصے سے ہم نے دیکھا تھا کہ رکاوات ہے اور جس طرح سے آئی ایم ایس کی مین کنڈیشن ہے کہ ہمیں روپی اور ڈالر کو مارکٹ جیٹ کے اوپر رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی وائل ٹائل ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ڈالر کی پرائزز کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اگر پانچ چھے روپے موف کرتا تو وہ زیادہ بڑھا اضافہ کہا جا سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لسی کے مسائل اپنی قائم ہیں اور پھر جس طرح سے آنے والے دور میں رمضان کا سیزن سٹارڈ ہونے والا ہے تو کافی لوگوں کی ٹیولنگ بھی سٹارڈ ہو جاتی تو آنے والے دور میں ایکسپیکٹر ہے کہ تھوڑی ہائک فردر اور آ سکتے ہیں شکریہ آپ کا شریعہ بڑھ صاحب ہمارست موجود ہیں کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو اضافہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اگر پانچ چھے روپے کے اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کچھ پرسنٹ انشنز میں ٹھیک ہے تاریخ آپ نے ہم اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ